موسیقی وزیراعظم نے وفاقی اور پنجاب کاوینہ میں مزید تبدیلیوں کا اندیا دے دیا وفاقی کاوینہ اجلاس میں چینی اور آٹا بہران کی انفاری ریپورٹ پر بحث وزیراعظم کہتے ہیں 25 اپریل کو کمیشن کی ریپورٹ سامنے آنے پر سخت ایکشن لوں گا جو بھی ملاوث ہوا سخت سزا دی جائے گی اجلاس میں کرونا کے بڑھتے کیسز اور ریلیف اقدامات پر بھی بریفنگ اجلاس میں گھر گھر راشن پہنچانے کی تجاویز پر بھی قاب کیا گیا وفاقی کاوینہ میں رد و بدل سید فخر امام کی تقریب حلف برداری سید فخر امام نے وفاقی وزیر قومی تحفظ خوراہ کا حلف اٹھا لیا صدر مملکہ تعریف علفی نے سید فخر امام سے عہدے کا حلف لیا حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی حکومت میں کوئی دو گروپس نہیں کپتان نے صرف اپنی فیلڈنگ بدلی ہے آٹا چینی بہران نے کرونا کو پیچھے چھوڑ دیا گیند اب حکومت کی کورٹ میں ہے عمراند خان کا امتحان ہوگا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وزیر برائر ریلویز شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے رمضان کے بعد سیاست میں زور و شور ہوگا تحقیقاتی ریپورٹ وقت سے پہلے آگئی پچیس اپریل کو ریپورٹ آتی تو بہتر تھا ترجمان نون لیگ مریم مارنگزیب کہتی ہیں خود احتسابی کا ڈراما کر کے عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا خود احتسابی عمراند صاحب کو اپنے اور بزدار صاحب سے شروع کرنا ہوگی خود احتسابی تب ہوگی جب نیب عمراند خان اور عثمان بزدار کو گرفتار کرے گا بطور وزیراعظم کاوینہ کے سفرہ اور چیمین اقتصادی راوطہ کمیٹی تمام فیصلوں کی منظوری عمراند صاحب نے خود دی ہے ترجمان پیپلز پارٹی مولا بکس چانڈیو کہتے ہیں وزیراعظم نے اپنی ناہلی سے توجہ ہٹانے کے لیے کاوینہ میں رد و بدل کیا بہرانوں کی ذمہ دار وزراء کی سزا کیا کلمدان بدلنا ہے عمراند خان کا ریکارڈ ہے کہ جب بھی ناکام ہوئے نیا بہران کھڑا کر دیتے ہیں اب بھی کرونا پر ان کی ناہلی سے جو تباہی شروع ہوئی ہیں اس سے قوم کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعظم اپنے کیے فیصلوں کی ذمہ داری کسی اور پر کیسے ڈال سکتے ہیں مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کی زیر ستارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلانس بود کو طلب اجلانس میں گیارہ نکاتی ایجنڈے پر گوھر کیا جائے گا پاکستانی نیوکلر ریگولیٹری آتھارٹی کے لیے نو کروڑ پینتالیس لاکھ روپے کی منظوری دی جائے گی وزارت توانائی کی تیم سمریوں اور ملک کے کرزوں کے حوالے سے پالیسی پر گوھر ہوگا وزارت داخلہ کی سمری پر پاکستان رینجز کے لیے سپلیمنٹری گرانڈ کی منظوری کا امکان کسانوں اور کاشکاروں کے ریلیف کے لیے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا اجلانس فوری بلایا جائے شہبان شریف کا مطالبہ کہتے ہیں ڈیزل اور پیٹرل فی لیٹر کے قیمت کم کر کے ستر روپے اور ٹیوب ویلز کے بلز کو چھے ماہ کے لیے مواخر کیا جائے خریداری کے اہداف کو متاثر نہ ہونے دیا جائے دیہاتوں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے فوری آگاہی مہم چلائی جائے کرونا کے پاکستان پر وار جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید چار افراد جاموہک مرنے والوں کی تعداد چون تک پہنچ گئی چار ہزار چار افراد متاثر پنجاب میں سب سے زیادہ دو ہزار چار کیسز ریپورٹ سن میں نو سو بتیس خیبر پخنونخہ میں پانچ سو پلوچستان میں دو سو دو گلگت پلتستان میں دو سو گیارہ اسلام آباد میں تیراسی اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد اٹھارہ ہو گئی سن میں لوگ ڈاؤن میں 21 افرل تک توصیح کر دی گئی نوٹیفیکشن چاری وزیراعلا سن کا صوبے میں سڑکوں اور دکانوں پر عوامی رش پر سکت برہمی کا اظہار لوگ ڈاؤن کو مزید سکت کرنے کا فیصلہ مراد علی شاہ کہتے ہیں کرونا کے آداد و شمار تشویشناک ہیں ابتدائی ساتھ روز والا لوگ ڈاؤن چاہیے عوام سے اپیل ہے گھروں میں رہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے سن میں بھی کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر لڑنے والا ایک اور ڈاکٹر جانبہر وزیراعلا سن کی نجی اسپتالوں کے مالکان اور سی ای او سے ملاقات مالکان نے لوگ ڈاؤن مزید بڑھانے کی تجویز دے دی مراد علی شاہ کہتے ہیں کرونا کے خلاف جنگ میں نجی اسپتالوں کی مدد چاہیے جتنے ٹیسٹ ہمیں کرنے چاہیے کلز کم ہونے کی وجہ سے نہیں کر پا رہے نجی اسپتال مدد کے لیے تجار ہیں ڈاکٹر آسن کے یقین دہانی سندھ حکومت کا فنڈز کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تفصیلات پبلک کرنے کا اعلان ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب کہتے ہیں کرونا امرجنسی فنڈ میں شہریوں نے چہتر ملین روپے بطور اتیا جمع کر آئے ہیں شہری میکمہ خزانہ کی ویف سائٹ پر فنڈ کی تفصیلات جان سکیں گے فنڈ کا پیسہ قوم کی امانت ہے شہریوں کو ریلیف اور صحت کی سہولیات میں اضافے کے لیے خرچ ہوگا آرمی چیف جینرل کمرچاوید باجوا کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس کور کمانڈرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت آئیس پی آر کے مطابق اجلاس میں کرونا سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا گیا سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کی تاجیناتی کے پرین کا بھی جائزہ لیا گیا آرمی چیف کہتے ہیں بطور قوم پرعظم جوانوں کے ساتھ اس چیلنس سے نمٹیں گے انشاءاللہ ایک قوم بن کر مشکل حالات سے نکلیں گے بھلوچستان کے میڈیکل اسٹاف کے لیے ضروری سامان بھیجوا دیا گیا ڈی جی آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جینرل کمرچاوید باجوا کی ہدایت پر میڈیکل سامان بھیجوایا گیا آرمی چیف کہتے ہیں کرونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز و پیرا میڈیکل اسٹاف فرنٹ لائن سپاہی ہیں مشکل کی گھڑی میں سب کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ثابت قدم رہنا ہوگا درقی آفتہ ممالک کو بھی وائرس کی وبا سے نمٹنے میں مشکلات ہیں وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کہتی ہیں صوبے میں سوشل سیکیورٹی اسپتال میں بیڈز مقتص کر دیئے گئے ہیں روزانہ تین ہزار ٹیس کر رہے ہیں سانٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کرونا سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں لوگ ڈاؤن سے کرونا کو پھیلاو کم ہوا ہے کرونا سے بچنے کے لیے ماسک ضرور پہنیں وزیر اطلاعات پنجاب فیاسل حسن چہان کہتے ہیں بزدار حکومت صوبے میں صحر تعلیم اور روزکار کے شعبوں میں انقلابی اقدامات اٹھا رہی ہے مختلف شہروں میں لیورٹریز کو اپگریٹ کرنے کے لیے 26 سو ملین روپے جاری کر دیئے گجنوالہ، گجرات، منڈی بہاودین، جہلوم، سیالکورٹ میں فیلڈ اسپتال آپفریشنل ہو چکے ان اسپتالوں کی مجموعی استعداد 1450 بستروں پر مشتمل ہوگی ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں 49,500 حفاظتی کٹس صوبوں کو فراہم کر دی گئیں 9 اپریل سے براہ راست اسپتالوں کو حفاظتی سامان پہنچایا جائے گا جن اسپتالوں میں وینٹولیٹرز کم ہیں وہاں مزید وینٹولیٹرز دیں گے دفاقی وزیر حصد عمر کی پریس کانفرنس معاونے خصوصی صحر ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک پر میں 577 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے سردر پیپلز پارٹی پنجاب کمرزمان کائرہ کہتے ہیں حکومتی ناکامی سے کرونا کے پھیلاؤں کا خطرہ موجود تاہم لاکڈاؤن کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملی ہے پاکستان کی بدقسمتی رہی کہ وزیراعظم وقت پر فیصلے نہ کر سکے اور انہوں نے اچھے فیصلوں کی مزاہمت کی پنجاب میں کرونا سب سے آگے مگر ٹیسٹنگ کا اعتبار سے سب سے پیچھے ہے حکومت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مستحقین میں رقم تقسیم کرے لاہور کے میو اسپطال میں زیرہ علاج مزید چار افراد نے کرونا وائرس کو شکست دے دی اسپطال انتظامیہ کے مطابق زیرہ علاج چاروں افراد کا کرونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد جسچارج کر دیا گیا اسپطال سے اب تک کرونا کے شکار سترہ مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں اسپطال میں اب بھی 134 مصدقہ مریض زیرہ علاج ہیں بہاول نگر میں اب تک 99 کرونا کے مشتبہ کیس تبلیغی جماعت کے چھے عراقین میں وائرس کی تصدیق ڈیپٹی کمیشنر بہاول نگر کے مطابق 56 کیسز کے نتائج آنے کا انتظار کیا چا رہا ہے چھے میں سے پانچ مریض منچن آباد سے ہیں محکمہ صحت نے بھی اب تک 404 عراقین میں کرونا کی تصدیق کر دی اوکارا میں جام بہا کرونا مریض کے دو تیمارداروں میں سے ایک کرونا کا شکار ہو گیا پنجاب میں کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث لاہور کی نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی جزوی طور پر سیل کر دی گئی پولیس کے مطابق کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے باعث ملتان روڈ پر واقع نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کو جزوی سیل کیا گیا ہے نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی کے لوگ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں لاہور میں واقع رائیونڈ سٹی کو بھی کرونا کے پیش نظر اس سے قبل سیل کیا جا چکا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں دفعہ 144 کی دھجیاں اڑا دی گئیں لوگوں کو اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں حکومتی اعلانات کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر مرگشت میں مصروف سماجی فاصلے کے حکم کو بھی نظر انداز کر دیا گیا گرفتاریاں اور سزائیں بھی کام نہ آئیں مقامی انتظامیاں بے بسی کی تصفیر بن گئی زیادہ تر لوگ ماسک اور دستانوں کی فکر سے بھی آزاد لوگ کرونا کو مزاق سمجھنے لگے راول پنڈی میں منافع خوروں اور مہنگے داموں سینٹائزرز اور ماسک پیشنے والوں کے خلاف کا ایروائی مختلف علاقوں میں واقع میڈیکل سٹورز اور نیجی گھداموں پر چھاپے مار کر بڑی مقدار میں ماسک اور سینٹائزرز برامت کر لیے گئے پاپا اور قومی ائرلائن انتظامیاں کے درمیان مذاکرات کامیاب پروازیں شروع کرتی گئیں پی آئی اے انتظامیاں اور وائس پریسیڈنٹ پاپلا کے معاہدے پر دستخط کے بعد لاہور سے ٹورانٹو کی پرواز روانہ ہو گئی ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے مشکل گھڑی میں ہم وطنوں کو وطن واپس مہنچانے کے لیے فضائی آفریشن جاری رکھے گا تحریری معاہدے کے تحت پی آئی اے پائلٹس کو تمام حفاظتی زامان فراہم کرنے کی پابند ہوگی کرونا کی وجہ سے فلائٹ آفریشن معطل ہونے سے کئی پاکستانی یوگینڈا میں فس گئے یوگینڈا کے دارالحکومت کمپالا میں محصول پاکستانی شہری محمد عمر کی وطن واپسی کے لیے حکومت پاکستان سے اپیل شہری کا کہنا ہے کہ کرونا ٹیس منفی آنے پر یوگینڈین میکمہ سہت نے سرٹیفیکیٹ بھی دیا مگر دستاویزات اپنے پاس رکھ لیے ہیں کیپیجل ٹی وی کی خبر پر پاکستانی صفائلت خانے کے عملے میں محمد عمر سے راوطہ کر لیا سپریم کورٹ نے گرونا وائرس کے باعث انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائے کے ہائی کورس کے فیصلے کل ادم قرار دے دیئے عدالت کا رہا قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے سنگین جرائم، نیب اور منشیات کیسز میں دی گئی زمانتیں منصور کر دی عدالت نے اٹرنی جنرل کی تجاویز منصور کر لی سپریم کورٹ نے گرونا پر وفاقی، صوبائی اور گلگت پلتستان حکومت سے برد کو تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی عدالت کا حکومت کو ایک ماہ میں سرحدوں پر قرانتینہ سینٹر بنانے اور مکمل فعال کر کے پیش رفت ریپورٹ جمع کرانے کا بھی حکم حکومت کو آٹے اور چینی کا مسئلہ بنا ہوا ہے حکومت خود اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہیں کرونا سے لڑنے کے لیے ہنگامی قانون سازی کی ضرورت ہے چیف جسٹس کے ریمارکس حمزہ شہباز کی کرونا کے پیش نظر زمانت پر رہائے کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹریس سلطار احمد نائم کی سربراہی میں دو رکمی بنشنے درخواست زمانت پر سمات کی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے تک درخواست واپس لینے کی اجازت دے وکیر حمزہ شہباز کے استعدادہ پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے ہلاکتوں کی تعداد اٹھتر ہزار دو سو تہیز ہو گئی وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیرہ لاکھ سے تجاوز کر گئی اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد سولہ ہزار پانچ سو تہیز سپین میں تیرہ ہزار سانسو اٹھانوے امگریکا میں دس ہزار نو سو تین تالیس فرانس میں آٹھ ہزار نو سو گیارہ برطانیہ میں پانچ ہزار تین سو تہیتر چین میں تین ہزار تین سو اکتیس ایران میں تین ہزار آٹھ سو بہتر افراد جان لیوہ وائرس کا شکار ہو گئے کرونا وائرس سے متاثر برطانی وزیراعظم کی طبیعت ایک مزید خراب آئی سی او منتقل کر دیا گیا بوریس جانسن کو گزشتہ روز طبیعت ناساز ہونے پر کرنٹینہ سے اسپتال منتقل کیا گیا تھا لندن کے سینٹ تھامس اسپتال میں ڈاکٹر برطانی وزیراعظم کی دیکھ پاک کر رہے ہیں بوریس جانسن ستائیس مارچ کو کرونا وائرس کا شکار ہوئے تھے وسیل خارجہ ڈومینک راپ کو وزیراعظم کی آرزی ذمہ داریاں سامتی گئیں پاکستان نے کابل گردوارے پر دہشتگرد حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کہتی ہیں پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف ایک پرازم جنگ لڑی اور سرحد پار ریاستی دہشتگردی کا بھی سامنا کیا بھارت مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کو حملے سے جوڑنے کی مضبون کوشش کر رہا ہے سپریم کورٹ نے ریاست مخالف تقریر پر عالمگیر خان کی زمانت منظوری کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا آزادی اظہار رائے کا بنیادی حق پابندیوں کے ساتھ آئین میں دیا گیا ہے عالمگیر خان نے پابندیوں کی خلاف ورزی کی یا نہیں فیصلہ ٹرائل میں ہوگا ریاست کو شہریوں کی جانب سے تنقید برداشت کرنی چاہیے عالمگیر خان طالب علم ہے ان کے جیل میں رہنے سے ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ملنا تحریری فیصلے کا مطل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ایم ڈی سی کی ادم بحالی پر توہینی عدالت کیس میں سیکریٹری سہر ڈی سی اسلام آباد اور ایسے چھو تھانا رمنا پیش عدالت کا وزارت کی سیکیریٹی فوری ہٹانے کا حکم سیکریٹری صاحب آج آخری دفعہ آپ کو عدالت بلایا ہے مت ایسے کام کریں اس کے بعد پھر کسی اور طریقے سے کہیں گے منسٹری کا کوئی آدمی پی ایم ڈی سی نہیں جائے گا جسٹس محسن اکتر کیانی کری مارکس نیب نے اکرم خان درانی کے وارن گرفتاری منسوک کر دیئے فوری گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ نیب نے اکرم درانی کے وارن گرفتاری واپس دینے کے فیصلے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا چیمن نیب نے اکرم درانی کے جاری وارن گرفتاری منسوک کیے اکرم درانی کے خلاف تحقیقات کرنے والا انکواری افصل بھی تقدیل کر دیا گیا چیمن نیپ کا وزارت حاضر میں بھرتیوں کی اثر نا تحقیقات کا بھی حکم اور جالی اکانٹس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیپ روسیکیوچر کو عدالتی معاونت کے لیے مزید وقت دے دیا ملزم خرشید انور جمالی کی فلی وارگین کی رقم وافظی کی سماعت 14 اپریل تک ملتوی کر دی گئی چیف جسر اتن مناللہ اور جسٹس محسن اکتر کیانی نے درخواست زمانت کے کیس کی سماعت کی موسیقی